موسیقی کچھ دنوں پہلے انسی بی سے پوچھتاچ میں ریا چکرورتی نے اس بات کا خلاصہ کیا تھا کہ ریا نے بولی وڈ کے پچیس بڑے بولی وڈ سیلیبیٹیز کے ساتھ ڈرکس کنزیوم کی ہے یا پھر وہ رکس کنزیوم کرتے تھے لیکن وہ پچیس بڑے سیلیبیٹی کون تھے اس بارے میں کوئی بھی خبر ابھی تک تو نہیں آئی تھی لیکن اب ان پچیس لوگوں میں سے تین بڑے بولی وڈ ایکٹرز کا نام سامنے آ چکا ہے جن کا نام ریا نے رکس اینگل میں لیا تھا جی ہاں ریا نے جن پچیس بڑے بولی وڈ سیلیبیٹیز کا نام لیا تھا ان میں سے تین نام سامنے آ چکے ہیں جس میں سے ایک نام ایسا ہے جس کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کی وہ ڈرکس دے سکتا ہے ان تین ناموں میں سے سب سے پہلا نام ہے سائیمن کھمباٹا کا سائیمن کھمباٹا پیشے سے فیشن ڈیزائنر ہے اور ریا چکرورتی کی کافی اچھی دوست ہیں ریا چکرورتی کو سائیمن کھمباٹا کے ساتھ کئی بار دیکھا گیا ہے اور تو اور ان کی ڈرکس چیٹ بھی وائرل ہوئی تھی اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا نام ہے وہ ہے ریکل پریٹ سنگھ کا ریکل پریٹ سنگھ ایک ایکٹریس ہے اور وہ بھی ریا چکرورتی کی کافی اچھی دوست ہے ریا چکرورتی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ریکل بھی ان کے ساتھ ڈرکس لیتی تھی اس کے بعد جو تیسرا سب سے بڑا نام ہے اور وہ نام ان دونوں ناموں سے کافی زیادہ بڑا ہے وہ نام ہے سیف علی خان کی بیٹی اور ایکٹریس سارہ علی خان کا جی ہاں سارہ علی خان بھی ڈرکس لیتی تھی اور اس بات کا کھلا سا خود ریا چکرورتی نے کیا ہے ریا چکرورتی اور سارہ علی خان کافی سمیں پہلے اب ہوتی اچھے دوست تھے اس سمیں سوشان اور ریا ایک دوسرے سے نہیں ملے تھے لیکن بیچ میں ریا اور سارہ کے بیچ میں کچھ من مٹا ہو گیا جس کے بعد ان دونوں میں باتچیت ختم ہو گئے وہ اسے کے ساتھ کچھ ریپورٹس میں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جب سارہ علی خان اور سوشان ایک دوسرے کے کافی زیادہ کلوز آنے لگے تو سیف علی خان نے سوشان کو دھمکاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ سارہ علی خان سے دو رہے ہیں اور یہ تین وہ نام ہیں جن کے بارے میں ریا چکھرورٹی نے ان سی بی کو بتایا ہے لیکن ان تین ناموں سے تو اب یہ ساف ہو چکا ہے کہ جن جن کے بارے میں بھی ہم نے نہیں سوچا تھا کہ وہ ڈرکس لے سکتے ہیں اب ان کے نام بھی سامنے آئیں گے اور ان کے نام کو سن کر بھی ہم سب شوق ہوں گے کہ وہ لوگ بھی ڈرکس لے سکتے ہیں اسی طرح کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولے تاکہ آپ سے مسنا ہو ہمارا کوئی بھی لیٹسٹ اپڈیٹ